بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر نائن فنڈیمنٹلز آف ٹرگرومیٹری اور اس لیکچر میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ویلیوز آف ٹرگرومیٹرک فنکشنز آف اینگلز زیرو ڈگری، نائنٹی ڈگری، ون ایٹی ڈگری، ٹو سیونٹی ڈگری اور تھری سکسٹی ڈگریز، ٹھیک ہے تو یہ جو سب اینگلز ہیں یہ انہیں کہا جاتا ہے کوارڈینٹل اینگلز، ٹھیک ہے کوارڈینٹل اینگلز کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں لیٹس پوز یہ ہمارے پاس ایک وائے کوارڈنیٹ ہے اور یہ ایکس کوارڈنیٹ ہے، ٹھیک ہے تو اگر ٹرنل سائٹ جو ہے اینگل کی وہ لائے کرتی ہے پوزیٹیو ایکس ایکسس کے اوپر تو یہ کھلاتا ہے زیرو ڈگری، ٹھیک ہے اور یہ ہو گیا زیرو ڈگری اگر ٹرنل سائٹ لائے کرتی ہے پوزیٹیو ایکسس کے اوپر تو یہ کھلاتا ہے نائنٹی ڈگریز اور اگر ٹرنل سائٹ لائے کرتی ہے نیگیٹیو ایکس ایکسس کے اوپر تو یہ انگل کھلاتا ہے 180 ڈگریز ٹھیک ہے اور اگر terminal side angle کی لائے کرتی ہے negative y axis کے اوپر تو یہ angle کہلاتا ہے 270 ڈگریز ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر terminal side لائے کرتی ہے x axis کے اوپر positive axis کے اوپر اور rotation کے بعد angle کیا بنتا ہے rotation کے بعد angle یہ بنتا ہے 360 ڈگریز یہ ہے 360 ڈگریز یہ سب کے سب quadrinal angles ہیں quadrinal angles کیا ہوتا ہے یا تو terminal side positive x axis negative x axis positive y axis یا negative y axis کے اوپر لائے کری ہو اسے کہا جاتا ہے quadrinal angle ٹھیک ہے simply یہ کہ x axis یا y axis کے اوپر terminal side کسی بھی angle کی لائے کری ہو اس angle کو کہا جائے گا quadrinal angle اچھا اب ہم specific angles کے بارے میں اس لیکچرز میں دیکھیں گے zero degree کی trigonometric functions کی values کیا ہوتی ہیں 90 degrees کے حساب سے trigonometric functions کی values کیا ہوتی ہیں اسی طرح سے باقی ان سب angles کی trigonometric functions کی values کیا ہوتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے اس لیکچر میں سب سے بڑے zero degree کو start کرتے ہیں اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں ایک چھوٹا سا concept دیکھ لیتے ہیں کہ یہ let's suppose ہمارے پاس y axis ہے میں اس کو تھوڑا straight کر کے draw کر لیتا ہوں یہ ہے y axis ٹھیک ہے اور یہ ہے x axis ٹھیک ہے تو ایک point ہم لے لیتے ہیں let's suppose یہاں پر ایک point لائے کر رہا ہے یہ ایک point ہے ٹھیک ہے point p جس کے coordinates ہیں ایک x ہے اور ایک y coordinate ہے ٹھیک ہے تو اب میں ایسا کرتا ہوں اس point کو join کر دیتا ہوں origin کے ساتھ یہ میں نے join کر دیا ٹھیک ہے یہ میں نے join کر دیا اس point کو origin کے ساتھ تو یہ distance کتنا ہوگا یہ distance اس کو میں r کا نام دے دیتا ہوں اور distance equal ہوگا origin سے کسی بھی point کا distance ہوتا ہے اس کے x coordinate کا سکر پلس اس کے y coordinate کا سکر اور پھر اس کا سکر روٹ ٹھیک ہے یہ r آ گیا اچھا اس کے بعد ہم ایسا کرتے ہیں اس point سے لے لیتے ہیں perpendicular x axis کے اوپر let's suppose یہ perpendicular میں نے draw کر دیا x axis کے اوپر تو یہ جو side بنے گی یہ جو component بنے گا اس کو ہم کہتے ہیں x component ٹھیک ہے یہ x component بن گیا اور یہ y component آ جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ یہ y axis کے long ہے اور اس کے y component کے equal ہے اگر میں یہاں سے draw کرتا ہوں perpendicular y axis کے اوپر تو یہ y component بنتا ہے جو اس کے equal ہے تو اسی کو ہم کہہ دیتے ہیں y component ٹھیک ہے تو یہ بن گیا x component یہ بن گیا y component یہ ہو گیا distance between origin and this point ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس ایک right angle triangle بن چکی ہے ٹھیک ہے جہاں جس میں یہ جو ہے ایک 90 degree کا angle ہے اور اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ ایک angle لے لیتے ہیں جس کے reference سے ہم اس triangle کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کو theta کہہ دیتے ہیں اچھا اب اس theta کے لحاظ سے اگر دیکھیں اس theta کے opposite جو side بنتی ہے وہ y side ہے اس کو perpendicular کہا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ جو side بنتی ہے اس کو base کہہ دیتے ہیں اور 90 degrees کے opposite side بنتی ہے اس کو hypotenuse کہا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تین sides بھی define کر دی ہم نے اس triangle کی اب ایسا کرتے ہیں trigonometric functions لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس triangle کے تو اس کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ let's suppose sign of this Theta sign of this Theta کس کے equal ہوگا sign of this Theta ہمیشہ equal ہوتا ہے perpendicular over hypotenuse کے ٹھیک ہے تو اس case میں perpendicular کیا ہے Y ہے اور hypotenuse کیا ہے R ہے ٹھیک ہے تو sin Theta equal to آ گیا R کے equal تو ہم یہا سے کہہ سکتے ہیں Cosec Theta equal ہوگا R over Y کے کیونکہ اس کا inverse ہوتا ہے ٹھیک ہے Cosec Theta جو ہوتا ہے وہ sin Theta کا inverse ہوتا ہے R over Y بن گیا اب ہم آتے ہیں cos Theta کے اوپر cos Theta کو دیکھیں تو cos Theta کی value آگی X over R کے equal تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے inverse کو value لکھ لیتے ہیں جو کہ ہوگا sec Theta R over X کے equal ٹھیک ہے اب ہم 10 Theta کی بات کرتے ہیں tangent Theta equal کس کے ہوگا tangent Theta equal ہوتا ہے perpendicular over base کے perpendicular اس case میں کیا ہے Y ہے اور base X ہے ٹھیک ہے تو اس سے tangent Theta equal آجتا ہے Y over X کے equal تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ cot Theta equal ہوگا X over Y کے equal تو یہ 6 کے 6 ہمارے پاس trigonometric functions آج چکے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم آگے use کریں گے یہ میں ریفرنس کے لیے draw کی ہیں اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم zero degree کے بارے میں بات کرتے zero degree جو ہمارا quadriental angle ہوتا ہے ٹھیک ریفرن اس کی trigonometric function values کیا ہوں گی let's suppose یہ ہمارے پاس کیا ہے Y X ہے یہ X X ہے تو zero degree کی کی کیا ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ایس لیکچر میں شروع میں کہ terminal side جب positive X X کے اوپر لائے کر رہی ہوگی تو وہ ہوگا zero degree تو let's suppose ایک point ہے جو positive X axis کے اوپر لائے کر رہے ٹھیک ہے اس کا angle میں اگر draw کرتا ہوں تو یہ terminal side بنتی ہے اس کی ٹھیک ہے یہ terminal side بنتی ہے تو یہ terminal side جو ہے اس کا distance کے origin سے وہ بھی لیکھ لیتے ہم r r سے denote کر لیتے ہوں اس کو اور وہ equal ہوگا کس کے اس کے x coordinate plus y coordinate کے x coordinate کے square plus y coordinate کے square اور اس square root کے x square plus y square اور اس square root اب اس case میں دیکھیں اس point کا x coordinate کیا ہوگا جتنا یہ distance ہے x x square کیونکہ lie ہی صرف x square کر رہے تو جتنا یہ distance ہے تو let's suppose ہم اس کو 1 کہہ دیتے ہیں یہ 1 distance ہے تو x is equal to 1 ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا 1 کا square 1 کا square اچھا اب y square کی طرف یا positive یا negative کی طرف وہ move ہی نہیں کیا اس نے point نے صرف axis کے اوپر ہی پڑا ہو ہے ٹھیک ہے تو y اس کا 0 ہے تو y square بھی 0 ہو جائے گا 1 plus 0 is 0 1 square root is equal to 1 equal مطلب کہ r کی value آ چکی ہے 1 کے equal ٹھیک تو اس case میں is equal to 1 ہے ٹھیک تو اب ہم ان values کو use کرتے ہیں جو ہم نے reference کے لئے پہلے سے draw کر لئے sin theta is equal to y over r کے sin theta equal y over r کے تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ لکھ رہتے sin 0 degree is equal to y over r ہوگا اس case میں specific case میں y کی value کیا ہے 0 r کی value کیا ہے 1 تو یہ بن جاتا ہے 0 کے equal ٹھیک ہے تو sin 0 degree is equal to آ گیا 0 کی equal تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں cosecant cosecant 0 degree کیا ہوگا 0 over 1 ہے تو 1 over 0 کر لیتے 1 over 0 inverse 0 کیا ہو جاتا ہے جب بھی denominator میں 0 آجاتا ہے تو undefined value ہو جاتی ہے تو یہ undefined ہو جائے گا cosecant 0 is equal to undefined ہوتا ہے sin 0 کی value 0 cosecant 0 کی value undefined اب ہم cos theta کے اوپر آتے cos کی value کی بنتی ہے cos 0 degree is equal to cos کس کے equal ہے cos equal x over r k ٹھیک ہے تو x over r is equal to اس case میں x کیا ہے x اس case میں 1 ہے r بھی 1 ہے تو یہ بن جاتا ہے 1 کے equal مطلب کہ cos of 0 degree equal ہوتا ہے 1 کے تو اب ہم اس کے inverse کی بات کی بھی کر لیتے ہیں جو کہ ہوتا sec 0 degree is equal to 1 over 1 ہے اس کو الٹا کر لیتے ہیں تو 1 over 1 ہی بنے گا جو 1 equal آج گا ٹھیک ہے تو sec 0 degree 1 کی equal ہوتا ہے cos 0 بھی 1 sec 0 بھی 1 اب ہم آتے ہیں tangent کے اوپر tangent 0 degree is equal to کیا بنے گا tangent 0 degree is equal to tangent ہم نے دیکھا تھا اوپر equal ہوتا y over x equal y over x is equal to y کی value یہاں پر کیا 1 0 ہے ٹھیک x کیا ہے 1 ہے is equal to 0 بن گیا مطلب کہ tangent 0 degree is equal to 0 کے equal اب ہم بات کرتے ہیں cot کی cot 0 degree اس کا inverse ٹھیک ہے تو 1 over 0 بن جائے گا 1 over 0 یہ بھی بنتا ہے undefined یہ بھی بن گیا undefined ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 6 کی 6 trigonometric functions کی values آگئی ہیں Quadriental angle 0 degree کی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس sin 0 کی value یہ ہمارے پاس cos 0 undefined ٹھیک ہے یہ ہمارے باس cos 0 کی یہ sec 0 کی یہ tangent 0 کی یہ cot 0 degree ٹھیک ہے sin 0 is equal to 0 cos 0 is equal to undefined cos 0 کی value 1 ہے sec 0 کی 1 ہے tangent 0 کی 1 0 ہے cot 0 کی undefined ہے اس طرح سے اب ہم 90 degrees پہ آتے اس کے لئے دوبارہ سے میں x x اور y x draw کرتا ہوں let's suppose y x 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 اگر یہ ایک ہے پہلے میں ان دونوں کو جائن کر لیتا ہوں اس کو میں تھوڑا یہ نانٹی دگریس ہے تو ان دونوں کو میں اگر جائن کرتا ہوں اس پوائنٹ کو اور اس پوائنٹ کو تو یہ ایک ٹرائنگل بنتی ہے یہ وائی کوارنٹ یہ ایکس کوارنٹ یہ وہاں ایکس کوارنٹ ہے اور یہ وہاں وائی کوارنٹ یہ 45 ڈگریز ہیں یہ بھی 45 ڈگریز ہیں دونوں angles equal ہیں تو دونوں sides بھی equal ہوں گی x اور y equal ہوں گے مطلب کہ اگر y equal 1 ہے x equal 1 ہوگا ٹھیک ہے تو یہ والی side کیا ہو جائے گی square root 2 ٹھیک ہے تو یہ بن گیا square root of 2 اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں y بھی ہمیں پتہ چل گیا x بھی ہمیں پتہ چل گیا اور hi partners بھی پتہ چل گیا اس کو دوسری طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اگر جس طرح سے ہم نے پہلے پارٹ کو دیکھا ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بن رہا تھا 90 degrees angle ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے terminal side ہے یہاں پر ایک point لائے کر رہے ہیں let's suppose یہ یہاں پر point لائے کر رہے ہیں اس کے coordinates کیا ہوں گے اس کے coordinates ہوں گے 0,y y let's suppose ہم 1 لے لیتے ہیں 0,1 ٹھیک ہے تو یہ point لائے کر رہے ہیں اس کے end کے اوپر تو اس کا distance کی طرح بنے گا 1 بنے گا ٹھیک ہے 0 کا square plus 1 کا square root is 1 r is equal to آ گیا 1 کے equal اب اس case میں ہمارے پاس r is equal to 1 ہے x is equal to 0 ہے کیونکہ x کی طرف تو اس نے move بھی نہیں کیا نہ negative x کی طرف نہ positive x کی طرف ٹھیک ہے تو x 0 ہے y is equal to 1 ہے تو اب ہم اسی طرح سے لے کر چلیں گے اس کو sine of 90 degree is equal to sine کس کے equal ہوگا y over hypotenuse hypotenuse کے عوض ہے r ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر r ہم لیتے ہیں y over r y جو ہمارے پاس 1 ہے r ہمارے پاس 0 ہے r بھی ہمارے پاس 1 ہے r بھی ہمارے پاس 1 ہے ٹھیک ہے y بھی 1 ہے r بھی 1 ہے تو یہ بن گیا 1 کے equal sine 90 degrees is equal to 1 تو یہاں پھر میں لکھتے ہوں تو بارے سے sine 90 degrees is equal to 1 آ گیا تو cause second کی value بھی دیکھ لیتے ہیں cause second 90 degree وہ بھی 1 کے equalی آئے گا ٹھیک ہے تو اب ہم بات کرتے ہیں cause کی cause 90 degrees cause 90 degrees is equal to cause کس کے equal ہوتا ہے base اور hypotenuse کے ٹھیک ہے base ہوتا ہے x اور hypotenuse جو ہے وہ ہے r ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے اوپر والے case کو دیکھا تھا cause کس کے equal ہوتا ہے base اور hypotenuse کے x اور r ہے ٹھیک ہے تو اس case میں ہمارے پاس x کی value جو ہے وہ 0 ہے وہ put کر دیتے ہیں r کی value ہم 1 put کر دیتے ہیں یہ بن گیا 0 کے equal cause 90 degree کی value آگی 0 ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں cause 90 degree is equal to 0 اور اس کے علاوہ cause سے ہم اس کا inverse دیکھ لگتے ہیں sec sec 0 sec 90 degrees وہ بھی equal ہو جائے گا کس کے 1 اور 0 کے ٹھیک ہے اس کا inverse ہے تو یہ undefined بن گیا undefined ٹھیک ہے cause کی value بھی آگی sec کی sine کی اور cause sec کی اب ہم آتے ہیں tangent کے اوپر tangent of 90 degrees tangent of 90 degrees is equal to کیا ہوگا y over x کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے y جو ہے ہمارے پاس یہاں اس case میں کیا ہے 1 ہے x ہمارے پاس 0 ہے تو یہ بن جاتا ہے undefined مطلب کہ tangent 90 degrees is equal to undefined تو ہم یہاں سے کہہ سکتے ہیں tangent 90 degrees is equal to undefined ٹھیک ہے تو اس کا inverse ہم دیکھ لیتے ہیں cot ہوتا ہے cot 90 degrees is equal to 0 over 1 is equal to 0 تو cot کی value 0 آگی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگی 90 degrees کے لیے sine کی value جو کہ 1 ہے cause sec 90 degree جو کہ 1 ہے cause 90 degree جو کہ 0 ہے secant 90 degree جو کہ undefined ہے tangent 90 degree جو کہ undefined اور cot 90 degree جو کہ 0 ہے تو یہ ہمارے بس آ چکی ہیں values ٹھیک ہے 90 degrees کے لیے اب ہم آتے ہیں 180 degrees کے لیے 180 degrees اس کو میں پہلے x y axis ڈراؤ کرتا ہوں let's suppose یہ x y axis ہیں ٹھیک ہے تو 180 degrees کے لیے جو ہے terminal side لائے کر ہی ہوتی ہے negative x axis کے اوپر یعنی کہ جس طرح سے یہ ہے ٹھیک ہے تو یہ angle پھر بنتا ہے 180 degrees تو ہم یہاں پر ایک point لے لیتے ہیں let's suppose یہ ایک point ہے تو اس کا distance 1 کے equal کہہ لیتے ہیں تو x is equal to minus 1 ہو گیا اور y جو ہے وہ تو 0 ہے کیونکہ y کی طرف distance move ہی نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس point کے coordinates بن گے minus 1 اور 0 اب ہم اس distance کو find کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ distance کس کے equal ہوگا یہ distance minus 1 کا square کیونکہ x coordinate ہے اس کا square plus y coordinate کا square اور اس کا square root یہ distance بنتا ہے ٹھیک ہے جو کہ 1 کے equal آتا ہے تو یہ بن گیا r is equal to 1 کے equal یہاں پر r جو ہے 1 ہے x جو ہے وہ minus 1 ہے اور y جو ہے وہ 0 ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اسی طرح سے انہی کی values دیکھتے ہیں sin 180 degrees is equal to y over r y kis equal ہے 0 r 1 equal ہے تو یہ 0 آگیا sin 180 degree 0 equal آگیا 0 اسی سے ہم cosec دیکھ لیتے ہیں cosec 180 degrees is equal to converse 1 over 0 undefined sine اور cosec ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد ہم آتے ہیں cos کے اوپر cos 180 degrees is equal to cos 180 degrees is equal to cos kis کے equal ہوتا base over hypotenuse تو اس case میں base کیا ہے x x over hypotenuse r x اس case میں ہمارے minus 1 minus 1 divided by r جو ہے تو یہ آئے گا equal to minus 1 کے مطلب کہ cos 180 degree کی value ہوتی ہے minus 1 اور ہم دیکھ لیتے ہیں secant کی value secant 180 degrees is equal to وہ minus 1 آئے گی ٹھیک ہے 1 over minus 1 جو ہے وہ minus 1 ہی آئے گی اچھ آپ دیکھتے ہیں tangent کی value tangent 180 degree is equal to perpendicular over base y over x is equal to y equal ہوتا ہے y اس قسم 0 کے equal ہے اور x ہے وہ minus 1 کے equal ہے تو یہ بن 0 مطلب کہ tangent 180 degrees is equal to 0 اب ہم بات کرتے ہیں cot 180 degrees کی تو اس کا inverse لے رہتے ہیں minus 1 divided by 0 is equal to 0 بلکہ نہیں 0 جو ہے وہ denominator میں آ چکے 1 defined بن جائے گا is equal to und defined یہ ہمارے پاس values آ چکی ہیں sine کی cos کی cos sec 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 tangent کی cot کی اس طرح سے ہم find کرتے ہیں تو 270 کی بھی اس طرح سے آپ find کریں گے اس کے لئے میں figure draw کر دیتا ہوں کہ let's suppose ہمارے پاس یہ x axis اور y axis ہے ٹھیک ہے تو اس کی terminal side یہاں پر لائے کری ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر ایک point لے لیں جس کے coordinates بنیں گے minus zero minus one ٹھیک ہے تو یہ angle بنتا ہے 270 degrees تو یہ terminal side ہے zero minus one اور r کی value آپ نکال لیں اس سے ٹھیک ہے r بھی آجائے x جو ہے y is equal to minus one ہے تو r کی value one آجائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ sine cos وائرہ سب trigonometric functions کی values نکال سکتے ہیں تو 360 degrees کے بعد جب کریں گے 360 degrees کے لئے کیا ہوگا کہ terminal side یہی پہ لائے کری ہوگی ٹھیک ہے terminal side یہی پہ لائے کری ہوگی اور اس کا angle کس طرح سے ہم دیکھیں گے یہاں سے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ لائے کری ہوگی تو وہ same case بن گیا zero degrees والا یہ 360 degrees ہے وہ zero degrees تھا لیکن same case sine of 360 degrees is equal to sine of zero degrees ٹھیک ہے تو یہ same ہوتے 360 کا case اور zero degrees کا case same ہے تو جو ہم نے zero کا case solve کیا تھا اسی طرح سے ہمارے پاس sine 360 کا آئے گا cause 360 کا آئے سب 360 کے لحاظ سے سب technovatic functions ہیں ان کی values zero degrees کے equal ہائیں گی جس طرح سے zero degrees ہم نے calculate کی تو یہاں پر یہ ہم رنٹل angles کے technovatic function values دیکھیں تو یہاں پر ہم اپنا lecture end کرتے ہیں اور next lecture سے ہم exercise 9.3 start کریں گے